حضرت فاروق عاظم کا زمانہ ہے ایک عورت مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جاتی ہے راستے میں ایک نوجوان رستہ روک کے کھڑا ہو جاتا ہے اور راستے میں روزانہ کھڑا ہوتا ہے اور اس کی تیکھی نظروں کے تیر اس عورت کو بے چین کرتے ہیں ایک دن رک گئی اور پوچھا کیا مسئلہ ہے تجھے اس نے کہا کہ میں تمہارا چاہنے والا ہوں اور تمہیں حاصل کرنا میری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اگر تم بولو تو آسمان سے تارے بھی توڑنا ہوں اس نے کہا مجھے تارے نہیں چاہیے میری ایک ہی خواہش ہے اگر تم وہ شرط پوری کر دو تو پھر جو تم کہو گے میں اس کے لیے حاضر ہوں گی اس نے کہا جلدی بولیے میں ہر عارضو پوری کرنے کے لیے فرہاد بن جاؤں گا مجنو بن جاؤں گا اس نے کہا میری لمبی چوڑی شرائط نے ایک ہی شرط ہے چالیس دن تک حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھ لو چالیس دن کی آخری نماز کے بعد یہاں میں تیرا انتظار کروں گی اس نے کہا کہ یہ کونسا مشکل کام ہے چالیس دن تک حضرت عمر کے پیچھے نمازیں چلتی رہیں عمر کی قرات کا سوز دل بدلتا رہا چالیس دن کے بعد آخری نماز جب ہوئی تو وہ نوجوان لڑکی راستے میں کھڑی تھی اور یہ نظریں جھکا کہ گزرنے لگا تو اس نے آواز دے کہ کہا حسب وعدہ تیرے لیے حاضر ہوں اس نے کہا خیر سے کھڑی رہو عمر نے دل کا تعلق رب سے جوڑ دیا ہے تیری دعا ہے کہ ہو میری آرزو پوری اقبال بولا تیری دعا ہے کہ ہو میری آرزو پوری میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے تیری تمنا ہی تبدیل ہو جائے آرزووں تو ساری زندگی پوری نہیں ہوتی کاش ہے کوئی زندگی کا رخ ہی پھیر دے کوئی زندگی کی سمت ہی تبدیل کر دے جس کو حاصل کرنے کے لیے دن رات مرے جا رہے ہیں کاش وہ مقصود ہی نہ رہے وہ مطلوب ہی نہ رہے وہ زندگی کا حاصل ہی نہ رہے زندگی کو حقیقت کا نور مل جائے ہمیں پتہ چل جائے ہم اس دنیا پہ آئے کس لیے تھے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے